ہائے گائز انگلیش لیٹیچر میٹ ایزی میں خوشاندید اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ایٹ انٹرسٹنگ فیکٹس ایباوٹ دہ ریپ آف دہ لوک بائی الیکزنڈر پوپ الیکزنڈر پوپ کا ٹائم پیریڈ ہے سکسٹین ایٹی ایٹ سے لے کر سیونٹین فورٹی فور تک سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹائٹل آف دہ پویم دہ ریپ آف دہ لوک یاد رہے کہ ریپ آف دہ لوک الیکزنڈر پوپ کی ایک طویل نظم ہے اس کا ترجمہ ہے ظلف حسن کی چوری نظم کا ٹاپک ایک ایسے واقعہ کی منظر کشی کرتا ہے جس میں ایک خود نما نوجوان یعنی سنوبش قسم کا نوجوان جو ہے چپکے سے ایک نوجوان خاتون کی ظلف کٹ لیتا ہے اس نوجوان کا نام ہے بیرن وہ جس خاتون کی ظلف چوری کرتا ہے اس کا نام ہے بیلینڈا شاعر کے زمانے میں انگلیش معاشرے میں ایسے واقعات کو معمولی سمجھا جاتا تھا ظلف حسن کی چوری ایک معمولی واقعہ ہے تہم شاعر کی زبان اور اسلوب یعنی اس کا سٹائل جو ہے بڑا ہی شاندار ہے شاعر میں جس مہارت کے ساتھ تنز و مزا کا استعمال کیا ہے یہ واقعہ غیر معمولی دکھائی دیتا ہے ایکسٹر آرڈنری دکھائی دیتا ہے انگلیش میں تنز و مزا کے لیے سٹائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سٹائر کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے معاشرے کو درست کرنا ہوتا ہے ٹائٹل کے اندر لفظ ریپ جو ہے لاتینی زبان کے لفظ راپیرے سے نکلا ہے لاتینی زبان کا لفظ راپیرے ورب ہے اور اس کا مطلب ہے کسی کی مرضی کے خلاف جانا یا زبردستی کرنا what is meant by the word ریپ الیکزنڈر پوب کے زمانے میں ریپ کا وہی مطلب تھا جس طرح ہم آج کل سمجھتے ہیں یعنی جنسی عمل جو ہے لیکن نظم کے انوان میں لفظ ریپ سے مراد کوئی جنسی عمل نہیں ہے اس نظم میں ریپ سے مراد ہے کسی کی مرضی کے خلاف جانا the effect of the word ریپ لفظ ریپ کی مدد سے شاعر اپنی نظم میں suspense پیدا کرتا ہے اور ایک معمولی واقعہ کو ڈرامائی صورت میں پیش کرتا ہے یوں شاعر اپنی شاعری کو یونانی یعنی گریک میتھولوجی کے ساتھ منسلی کرتا ہے گریک میتھولوجی میں دریپ اور پرسی فون کا ذکر ملتا ہے اس کے اندر ہیڈیز جو ہے وہ پرسی فون کو اغوا کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں مختلف موسم جنم لیتے ہیں مثلا سردیوں کا موسم اور گرمیوں کا موسم جو ہے گریک میتھولوجی میں ہیڈیز پرسی فون کو اغوا کرتا ہے اس اغوا کے لیے ریپ کا لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا ریپ سے مراد اسمہ دری یا کسی کی عزت لوٹنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کسی کی مرضی کے خلاف جانا الیکزنڈر پوک جو ہے اگسٹن ایرا کا شائر ہے دریپ آف دا لوگ یعنی زلف حسن کی چوری الیکزنڈر پوک کی نظم ہے الیکزنڈر پوک جو ہے اگسٹن ایرا کا شائر تھا نہازہ دریپ آف دا لوگ اگسٹن ایرا کی نظم ہے اگسٹن دور کی شائر سمجھتے تھے کہ شائر کے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد ہے کاری کو نصیحت کرنا دوسرا مقصد ہے کاری کو لطف پہنچانا لٹری کریکٹریسٹک آف اگسٹن ایرا اگسٹن دور کی شائری عقلیت پسندی اور اخلاقیان پر زور دیتی ہے اگسٹن دور کے شائروں کی اہم خصوصیت ہے کہ وہ سٹائر کا خوب استعمال کرتے تھے اس کی مدد سے وہ اخلاقی قدروں یعنی مورل ویلیوز جو ہے ان پر تبصرہ کرتے تھے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو دریپ آف دا لوگ کے پیچھے جو ہے ایک تاریخی واقعہ کار فرما ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیونٹین الیون میں ایک سوشل گیدرنگ ہوئی اس گیدرنگ میں لورڈ پیٹر اور ارابیلا فرمور بھی شریعت تھے دونوں ہی بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے لورڈ پیٹر سنوبش قسم کا نوجوان تھا ارابیلا فرمور ایک خوبصورت نوجوان خاتون تھی لورڈ پیٹر نے ارابیلا فرمور کے بالوں کی ظلف چپکے سے کٹ ڈالی اس پر بڑا ہنگامہ ہوا اور دونوں خاندانوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی پوپ کا ایک فرنڈ تھا جس کا نام ہے جون کیرل جون کیرل الیکزنڈر پوپ کا قریب بھی دوست تھا جون کیرل نے شاعر کو بتایا کہ اس کا ایک اور دوست ہے لورڈ پیٹر اس نے ارابیلا فرمور کی ظلف چڑائی ہے اس وجہ سے دونوں خاندانوں میں دشمنی جو ہے وہ بڑا کٹی ہے اس لیے جون کیرل جو ہے وہ پوپ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی نظم لکھے جس سے ان خاندانوں کی دشمنی دوبارہ جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے تو پوپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے الیکزنڈر پوپ نے اس واقعہ کی روشنی میں اپنی مہارت کے چور دکھائے اور دریپ آف دلوک لکھ ڈالی پہلی بار اسے گم نام شایع کیا گیا اس وقت یہ نظم صرف دو کینٹوز پر مشتمل تھی دریپ آف دلوک پہلی بار سترہ سو بارہ میں شایع ہوئی نظم خاصی مقبول ثابت ہوئی اس نظم کا مقصد تھا کہ دو خاندانوں کے محبین معمولی واقعہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والی دشمنی جو ہے وہ ختم ہو اور وہ دوبارہ دوست بن جائیں شایر نے اس معمولی واقعہ کو بنیاد بنا کر اگسٹین ایرہ کے انگلیش معاشرے کی اصلاح کی ہے الیکزنڈر پوپ نے دریپ آف دلوک کے پہلے ورزن پر کام کیا پہلا ورزن جو ہے وہ دو کینٹوز پر مشتمل تھا اور سترہ سو بارہ میں پبلش ہوا تھا تو سیکنڈ ورزن میں پوپ جو ہے اس نظم کو مزید ایکسپین کرتا ہے شایر جو ہے اس نے نظم کے یعنی جو دوسرا اس کا ورزن ہے اس میں اس نے ایپک فارمیٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کی اس میں سپر نیچرل سپیرٹس کو شامل کیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری سپر نیچرل کریچز کا ذکر ملتا ہے جیسا کہ سلفز ہیں نومز ہیں نمز ہیں اور سلامینٹرز ہیں سپر نیچرل کریچز جو ہے نظم کے اندر یعنی ریپ آف دلوک میں واقعات میں یعنی جو کچھ ریپ آف دلوک میں ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ سرگرم نظر آتی ہیں تو ریپ آف دلوک کا دوسرا ایڈیشن جو ہے یہ سترہ سو چودہ میں شائع ہوا اور پانچ کینپوس پر مشتمل تھا دریپ آف دلوک کی ڈیڈیکیشن جو ہے انتصاب جو ہے یا اس کا پریکفس جو ہے الیکسنڈر پوپ نے نظم کا دوسرا ایڈیشن جس شخصیت کو ڈیڈیکیٹ کیا اس کا نام ہے رابیلا فیرور یہ وہی خاتون ہے لورڈ پیٹر نے جس کے بالوں کی ظلق چڑائی تھی انتصاب یعنی ڈیڈیکیشن جو ہے اس میں شائع نے اس خاتون پر تنز کی ہے بقول شائع تو شائع چا کہنا چاہتا ہے کہ قدیم شائع ایک لحاظ سے بہت سی جدید خواتین کی طرح ہے مورڈن خواتین کی طرح ہے وہ کسی بھی چیز کو معمولی نہیں رہنے دیتے وہ معمولی باتوں کو غیر معمولی بنا کر پیش کرتے ہیں تو دریپ آف دلوک کا جو سیکنڈ ورژن ہے آج کل ہم اس کا دوسرا ورژن یعنی نیا ورژن جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس ورژن کو انگریزی زبان میں لکھی گئی عظیم موک ایپکس میں شمار کیا جاتا ہے اس نظر میں تنز و مزا کا خوب استعمال کیا ہے یعنی سیٹائر کا خوب استعمال ہوا ہے دریپ آف دلوک ہومر کی لیلیارڈ اور جون ملٹن کی پیراڈائس لوسٹ کے ساتھ کافی ملتی جویتی ہے ہومر آٹھویں صدی کا یونانی شاعر تھا لیلیارڈ اس کی ایک مشہور ایپک پوئم ہے دوسری جانب جون ملٹن سطرنی صدی کا شاعر اور مفقر تھا پیراڈائس لوسٹ جون ملٹن کی مشہور ایپک پوئم ہے دریپ آف دلوک کا فارمیٹ ان ایپکس کے ساتھ ملتا جلتا ہے ایپک پوئمز ہوتی کیا ہیں ایپک پوئمز میں ایڈوینچز کا ذکر ملتا ہے لڑائیوں کا ذکر ملتا ہے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے یعنی سپر نیچرل سپیرز جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے اور شان و شوقت کا حوالہ دیا جاتا ہے دریپ آف دلوک جو ہے یہ ایک موک ایپک پوئم ہے ہومر کی لیلیاد اور جون ملٹن کی پیراڈائس لوسٹ کی طرح دریپ آف دلوک کے اندر شاعر جو ہے لڑائی کا ذکر کرتا ہے دیوی دیوتاؤں کا ذکر کرتا ہے پریوں کا ذکر کرتا ہے شان و شوقت کا ذکر کرتا ہے اور غیر منصفانہ سلوک کا ذکر کرتا ہے شاعر کی مہارت کا عالم ہے کہ وہ ان اسطلاحات کو ایک معمولی قسم کے گریلو تنازے پر لاغو کرتا ہے یہ گریلو تنازہ جو ہے بلکل ایپک نہیں ہے اس وجہ سے اس پوئم کو یعنی دریپ آف دلوک کو موک ہیروک یا موک ایپک پوئم کہا جاتا ہے دریپ آف دلوک میں ایپک پوئمز کے تمام اناثر موجود ہیں لیکن ان کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے انگلیش سوسائیٹی ان اگسٹین ایرہ دریپ آف دلوک جو ہیں انگریزی معاشرے کی اشرافیہ متوسط طبقات اور سوشل سٹیٹس سے متعلق انگریزوں کی سوچ بیان کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دریپ آف دلوک پوپ کے زمانے میں جنڈر بائسٹ سیاست پر بھی روشن ڈالتی ہے تو فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمینٹ کریں تینکس فور ووچن